ابھی کچھ دن پہلی کی بات ہے پاسٹ لائف ریگریشن کر رہا تھا میں اپنے ایک لائنٹ کا جو شری لانکا سے آئی ہوئی تھی اور ایک ایسی بات سامنے آئی بہت سامنے بعد دو گروہوں نے تو سکھایا تھا ہمارے ماسٹرز نے ہمیں سکھایا تھا لیکن یہ دھیان میں تھا نہیں اور کیونکہ ابھی حال فلال میں ہوا ہے تو اس بات کو کیوں نہ میں آپ سے ساجہ کروں یہ میں نے سمجھا وہ انسان نہائیتی شریف اپنے جیون کال میں منہوں نے کوئی غلط ہی نہیں کی لیکن شریر میں ہر طرح کی تکلیف ہیں 33 سال کی عمر میں تھاوریٹ بھی ہے پائلز کی بھی پروبلم ہے بچے دانے میں بھی تکلیف ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے جو 55 سال کی عمر میں کسی کو ہوتا ہے وہ تو اچھے لوگوں کو تو وہاں بھی نہیں ہوتا لیکن جو لوگ اپنے دھیان رکھے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو وہ ابھی 33 سال کی عمر میں ان کو پروبلم ہے وہ پاسٹ لائف رگریشن کرانے کے لیے شلنکہ سے آئیں اور جب پتہ چلا ان کے پورے لائف کو جب دیکھا دیکھتے گئے 33 سال سے ان کو 30 سال میں لے کے آیا گیا پھر 25 سال 20 سال سب چیز اوکی تھا سب چیز اوکی تھا ان کے لائف میں کبھی ایسا کوئی کام انہوں نے نہیں کیا جس کے وجہ سے ان کو فارگیونس کرنا ہو یا پروبلم ہے پھر جب پچھلے لائف میں گیا تو پتہ چلا کہ کون سی تکلیف کون سی گلتیوں کے لیے ان کو ابھی سجا مل رہی ہے وہ تھا اور جب بات کرنے سے سمجھ ہی ماتا تھا کہ یہ نہایتی شریف بہت پیار سے بات کرنے والی مطلب کہ ہر سمیت ڈری ہوئی سہمی ہوئی 33 سال کی عمر میں ایک نہایتی معصوم بچی کہ کہ تھوڑا ہپ کر دو ڈانڈ دو تو آنکھ سے آسو نکالا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کوئی چھوٹا موٹھا جانور گر گیا ٹوٹ گیا کسی کو چھوٹ لگ گئی تو آسو نکالا ہے دکھی ہو جائے اس لیول کا نرم دل ان کی گلتی کیا تھی جس کی وجہ سے ان کو اس جنم میں اس سمیہ کال میں اتنی شارع رکھ تکلیفوں سے جھوڑنا پڑتا ابھی بہت پیاری بہت سندر ایدم سندر کومل نازک ایک دم مطلب کہ تیتیس سال کی بچی ہے لیکن من کرتا تھا کہ گود میں پالوں ایسے گود اٹھا لوں گودی اٹھا لوں چھوٹی بچی اپنی بیٹی جیسے رکھ لوں اس کو اتنے معصوم نیچر کی سوچ کی بھی دکھ لگتا تھا کہ کیوں کیوں اس بچی کے ساتھ ایسا ہے پھر جب پاس لائف ریگریشن میں ان کے گئے تو پتا چلا کہ وہ پچھلے سمیے میں بھی پچھلے جن میں بھی اسی نیچر سے بلونگ کر دی اتنی ہی معصوم تھے ان کی گلتی یہ تھی ان کا گلتی ہے تھا کہ ان کا کسی بھی کارن سے جو بھی کارن رہا ہوگا لائف میں انہوں نے سوسائیڈ اٹیمٹ کیا ایک بار سوسائیڈ اٹیمٹ کیا اور دوسری بار سوسائیڈ کر لیا تو اس جنم میں انہوں نے سوسائیڈ کیا آتمہتیا کی تھی تو نیچر کا قانون دیکھو تُو نے اپنے شریر کی عزت نہیں کی تُو نے اپنے شریر کا مان نہیں رکھا تُو نے اپنے شریر سے پریم نہیں کیا اپنے جو اس مٹی کو دیا ہے مدر نیچر نے تُو نے اس کا مان نہیں رکھا تُو نے اس کا خیال نہیں رکھا تُو نے اس کی تکلیف پہنچائی تو اس جنم میں تجھے وہ دیا جائے گا جس کی لئے تجھے سمجھ میں آیا کہ یہ شریر کتنا کمتی ہے یہ شریر کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس شریر میں ہی رہ کر آپ سارے اچھے کام کر سکتے ہو پرماتما کی خوش کر سکتے ہو آدھیاتم کے گھرائیوں تک پہنچ سکتے ہو اچھے کرم کر سکتے ہو اس انسار کا بھلا کر سکتے ہو پیڑ لگا سکتے ہو ماتا پیدا کی سیوا کر سکتے ہو کوئی خیلر بن کے ایک ڈاکٹر بن کے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہو بہت کچھ ایسا ہے جو آپ شریر میں رہے کی کر سکتے ہو جس کے لیے آپ شریر کو کیا سمجھتے ہو شریر تو مٹی ہے اس شریر کا کچھ نہیں کرنا ہے اس شریر پہ کیا دھیان دینا کیوں دھیان نہیں دینا ہے بھائی اس قیمتی شریر کو مدر نیچر نے آپ کو دیا ہے نہیں تو آتما بن کے گھومتے اس شریر کو اچھا شریر آپ کو دیا گیا ہے تو ایک اچھا شریر لوٹانے کا گرتب بنتا ہے آپ کا ہمیں یوگیوں کو جب میں یوکسادنامی تھا جب میں اپنے گروہوں کے ساتھ تھا تو ہمیں گروہوں نے ہم کو سکھایا کی کمزور نہیں رہنا ہے ہمارے گروہوں نے صبح صبح اٹھ کر خالی پر زمین میں چل کر یوگ کرنا پرانہ ایم کرنا دھیان کرنا سور نمشکار کرنا ہمارے گروہ ستر ستر سال کے عمر کی گروہ چالیس چالیس سور نمشکار ایک ہی بار میں ایک ہی لہے میں کر لیتے ہیں سور نمشکار پڑھائیں آپ ابھی ابھی کر کے دیکھو تین سور نمشکار پڑھائیں سانسے فول جائیں گی آپ کی دوسرے کو چھوڑا میں خود بیس بیس میں میری سانسے فول جاتی ہیں ابھی بھی ستر سال کے اپنے ان گروہوں کے برابر میں نہیں پہنچ پائی ہوں کیوں کیونکہ شریر کو سوستہ رکھنا ہے شریر سوستہ رہے گا تو من سوستہ رہے گا آتما سوستہ رہے گا اس بچے کی گلتی یہ تھی کہ اس نے پیشلے جنم میں اپنے شریر کو ختم کیا تو اس جنم میں اس کو بھونا پڑے گا اب سوال یہ بھوٹتا ہے being a human ایک انسان کے روپ میں آپ اس گلتی کو صدار سکتے ہیں جی ہاں بالکل صدار سکتے ہیں کوئی اور پشی ہو ہوتے تو آپ کو وہ بھوگنا پڑتے ہیں کیونکہ بدھی دین ہی کی صدار نہیں کے لئے ابھی آپ پر مات پر سے شہمہ مانگ سکتے ہیں شما پرارتنا دھیان کر سکتے ہیں شما پرارتنا پر ایک بہت اچھا دھیان کا ویڈیو بنائے ہے میں نے اسے آپ یوز کر لی جائے گا لنک آپ کو مل جائے گا اور شما پرارتنا سب سے کرنا ہے یونیورس سے پڑوسیوں سے اپنوں سے اپنے آپ سے پھر اپنے آپ کو ماف بھی کرنا ہے پڑوسیوں کو ماف کرنا ہے اپنے رشتداریوں کو ماف کرنا ہے تو شما پرارتنا کیول شما پرارتنا کرنا نہیں ہوتا ہے شما مانگ نیز ماف بھی کرنا ہوتا ہے ہو اپون اپون اپنو پریئر کر سکتے ہیں I am sorry please forgive me thank you I love you اس پر ایک ویڈیو بنائے ہوئے دیکھئے اچھے کرم کرنا شروع کر دیجئے پرماتنا کا نام جب یہ جو نام پرماتنا کا بتایا گیا اللہ خدا واہ گرو رام کرشن نیوے کانن سائن کبیر آپ جس نام سے پرماتنا کو پہچانتے ہیں ان کا نام جب ہو جاب بہت زبردست چیز ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کر رہے ہوتے ہو اس میں ایک بھونہ ہوتی ہے سکراتمہ بھونہ سے گھرے ہوتے ہو آپ گندی بیچار لے کر اس طرح سے نام جب نہیں کر سکتے نہیں کرو گے آپ اچھے بیچاروں کو پہلے create کرو گے گھری سانس لوگے پھر نام جب کرو گے اور اس نام کے ساتھ آپ کے جیون میں آپ کے آبا مندل میں شکتی دوڑ جائے گی نام جب کریے دان کیجئے جیسا کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں ہسی کا خوشی کا ایسا نہیں کہ دھن کا یا کھانے کا دان ہی دان ہوتا ہے جو آپ کسی کے لیے ایک ہسی بھی کھوچ کر لے کے آگے کسی دکھی بیٹھے بھی انسان کے ساتھ تھوڑ دیر بات کر کے ان کا من بھی ہلکا کر پا یہ دان ہے مہا دان ہے یہ کریے اور ایسے ہی آپ اپنے کرموں کو کھاٹ پائیں گے اس بچی کو معلوم چل پا ہے کہ اس کی کیا گلتی تھی اور آج سے ہی اس نے اپنی healing شروع کر دی ہے آپ نے آپ کو ٹھیک کرنے کا پروسس شروع کر دی ہے اسے کیا کیا کرنا ہے سمجھ جھا دیا گیا ہے جب میں آپ نے ان کو بتا رہا ہوں شام پر آتنا شروع کر دی ہے اور دو ہی دنوں میں اس کو اچھا لگنا شروع ہو گیا من ہلکا لگنا شروع ہو گیا ایک امیت کیرن دکھنے شروع ہو گئی آنیوال اس سمجھ میں میں ان کا ریپورٹ بھی آپ کو بتا ہوں گے تین چار مہینوں میں کی اس بچی کا کیا ہوا کیسے آپ نے آپ کو باہر نکال پائی بائیس دن میں میرا چہرہ ٹھیک ہو گیا نینٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا تھوڑے بہت داگ بچے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو آشہ کرتا ہوں یہ چیز یہ کرم کا جو پارٹ ہے آپ اچھے سیکھ رہے ہیں نوٹس بناتے رہیے ٹھیک ہے جی سیریز میں اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے نمستے آئے جی